بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ابراہیم القریشی کی ہے اور اس فرگرنس کا نام ہے سینڈل وڈ یا خشب السندل خشب کہتے ہیں لکڑی کو اور سندل آپ لوگوں کو پتا ہے اردو میں سینڈل وڈ کو سندل کہتے ہیں تو خشب السندل یعنی سندل کی لکڑی اور انگلیش میں سینڈل وڈ ان کے باکسز بڑے زبردست اس طرح کے ان کے باکسز آتے ہیں یہ اس کا باکس ہے اور یہ ان کی الوفیہ ایک سیریز ہے ابراہیم المغربی کی یہ اس کا نام ہے سینڈل وڈ یعنی خشب السندل ابراہیم القریشی یہ اس کا باکس ایکسٹرنل اور یہ اس کی پرائس بھی باہر لکھی ہوئی ہے which is 437 سعودی ریال آپ اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں لیکن اگر آپ کو یہ چاہیے تو میرے خیال میں 50% آف چل رہا تھا تو یہ آپ کو عثمان بیک بھائی منگا کر دے دیں گے سعودی عرب سے اور یہ رہی اس کی باٹل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ سی بٹ تھوڑی سی ڈارک بلیکش ٹائپ ریڈ اس کا کلر ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی باٹل ہے یہ اس کی باٹل کے ڈھکن کے اوپر اس کا لوگو ابراہیم الکریشی کا خشبل سندل سینڈل بورڈ اور یہ اس کی اوکٹا گون ٹائپ جو ہے نا باٹل کی شیپ ہوتی ہے ایٹ کٹنگز ہوتی ہیں اس کی اور اس کٹنگ کے اندر یہ ایک پلیٹس ہی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ فریکنس کا نام لکھا ہوئے باقی اچھا سنگ فٹ ہوتا ہے کیاپ کیاپ ٹھیک ہے بہت زیادہ ہی نہیں ہے لیکن مٹیلک ہے اچھی فیل دیتا ہے آپ کو اور یہ رہا اس کا گولڈن کلر کا سپریر میں نے ابراہیم الکریشی کے بھی تک جتنی بھی فریکنسز استعمال کی ہیں ان کی جو سب سے زیادہ کالٹی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کالٹی وائز ان کی فریکنس بہت اچھی ہیں بیسکلی ایک نیش آوس ہے جس طرح سعودی عرب کا بہت زیادہ مشہور آوس ہے مجھے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دیل بھئی آپ اس کی فریکنسز چیک تو کریں ریڈیو تو کریں تو یہ جس طرح یہ ہے نا ابراہیم الکریشی تو وہ ہے عبدالسمد الکریشی بہت ہی کمال کا نیش آوس ہے وہ بھی تو یہ ان کو کی قزن وغیرہ ہے ابراہیم الکریشی ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کی جو کالٹی ہے فریکنس کی بہت زبردست ہے اور اس کی ایک نشانی یہ ہے آپ اس فریکنس کو اٹھائیں ایک سپری کریں اور ایک دم آپ اپنی نوز کے پاس لیں کوئی الکول بلاسٹ آپ کو فیل نہیں ہوگا which means کہ اس کی بلینڈنگ بہت زبردست ہے اس کی کالٹی بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو پرائیسز بھی پھر اس لحاظ سے ہی ہیں ان کی عبدالسمد الکریشی کی فریکنسز کونسی سستی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں چار چار پانچ پانچ سو سعودی ریال کی وہ بھی ہیں تو بہرحال ان کے اوپر بھی آف لگتا رہتا ہے اس کے اوپر بھی آف لگتا رہتا ہے تو یہ اسمان بیگ بھئی آپ کو منگوا دیں گے میں ان کا کانٹیکٹ نمبر نیچے لکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ فریکنسز جب مجھے رسیب ہوئی تو میری مائنڈ میں یہ تھا کہ اس میں سینڈل وڈ ہوگا اور بہت ہی کمال کا زبردست قسم کا ایک سینڈل وڈ ہوگا برحال جو میری اسیسمنٹ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے اس فریکنسز کے بارے میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کی خوشبو آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو ایک منتھولک سے منتھولک سے ایک وکس کی خوشبو آتی ہے وکس کی ایک خوشبو آتی ہے آپ لوگ کو پتا ہے جب ہمارے وہ خانسی وغیرہ لگتی ہے چیسٹ وغیرہ خراب ہوتی ہے تو ہم وہ نا ایک وکس پاکستان میں انڈیا میں even بھنگوا دیش میں بھی ہوگی انڈیا میں تو کنفرم ہوتی ہے وکس پاکستان میں بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہم چیسٹ کے اوپر وکس لگاتے ہیں یا اپنی نوز کے اوپر وکس لگاتے ہیں تو اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے بہت زبردست سی منتھولک سی تھنڈی سی فریش سی تو وہ بالکل اگزیکٹ وکس کی طرح بلکہ میں نے شاید مجھے صرف یہ وکس کی خوشبو لگ رہی ہے تو میں نے گھر والوں سے پوچھا میں نے کہا یہ کس چیز کی خوشبو ہے میں نے اپنے ہاتھ پر لگائی تھی تو انہوں نے کہا دور سے ہی آئے یہ قریب آنے کی ضرورت نہیں یہ بہت اچھا پروجیکٹ کر رہی ہے تو یہ وکس کی طرح کی خوشبو آ رہی ہے لیکن وہ جو وکس کی خوشبو ہے وہ پندرہ منٹ منتھولک منٹی فریش خوشبو پندرہ منٹ رہتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک پاورڈر کی خوشبو کون سا پاورڈر کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر لیکن مور سپیسیفکلی آئی وڈ سی کہ جو تچ می کا ایک اور تچ می کا ایک آتا تھا براؤن سے کلر کا ٹیلکم پاورڈر ہم بچے ہوا کرتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں نلہ کر وہ لگائے کرتی تھی تو وہ جو تچ می کا ٹیلکم پاورڈر آتا تھا نا ایکزیکٹ اس طرح کی خوشبو اس کے وہ وکس کی خوشبو کے ساتھ آہستہ 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 اٹیچ ہونا شروع ہوتی ہے پھر وکس کی خوشبو جو ہے وہ ٹوٹلی غائب ہو جاتی ہے مدھم ہو جاتی ہے اور اس جو پاورڈر کی خوشبو ہے اس کے ساتھ ایک ریسپ بیری کا ایک نوٹ آتا ہے اور وہ کس طرح کا آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بازار میں ریسپ بیری جوز کے نا ساشے ملتے ہیں ساشے جو کہ بہت ہی زبردہ سو اس کا کھٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی فوائد ہوتے ہیں تو وہ جو ریسپ بیری کا ایک ہوتا ہے آپ اس کو پانی میں مت گھولیں آپ اس کو ڈائریکٹ جب ٹیسٹ کریں تو اس کا بہت ہی شدید ایک کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ جو کھٹا سا ٹیسٹ اگر آپ ایمیجن کر سکتے ہیں تو اس پاورڈر کے ساتھ پرومیننٹ پرومیننٹ وہ ریسپ بیری کا ایک کھٹا سا چورن کی طرح کا چورن کی طرح کا ایک کھٹی سی خوشبو اس کے سیکنڈ فیز میں اٹیچ ہو جاتی ہے اور پھر یہ خوشبو مطلب چلتی رہتی ہے اس کا پہلا فیز پندرہ منٹ دوسرا فیز جو ہے نیس کی ٹرانزیشن وہ کرتے 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 وہ تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ وہ پروسس چلتا ہے جس میں آپ کا وہ ویکس کی خوشبو ڈاؤن ہوتی ہے اور پاورڈر پرومیننٹ ہوتا جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ مکمل ہوتا ہے فیز تو پاورڈر کے ساتھ آپ کو پھر یہ ریس بیری کا نوڈ بھی دوسرے فیز میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ فیز پھر بہت لمبا ہے کچھ آر پانچھے گھنٹے آٹھ گھنٹے تاک یہ فیز چلتا ہے اینڈ پہ جو اس کا تھرڈ فیز ہے وہاں پر جاک مطلب آئی تھاٹ کہ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اس فیڈرنس کو اس نے شیفٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی ہے کوئی سینڈل بوڈ چھوڑن بوڈ کوئی گیا باز ٹھیک ہے ٹاٹا بھائے بھائے ایک دم آٹھ گھنٹے کے بعد مجھے ایک کریمی سی شیفٹ پینسل کی خوشبو آتی ہے جو کہ ہلکی سی سپائسی بھی ہے کریمی بھی ہے سویٹ بھی ہے شیفٹ پینسل کی طرح کی بھی خوشبو ہے اس کی شیفٹ پینسل مطلب آپ لوگوں وہ پتا ہوگا شیفٹ پینسل اس کو تھوڑا سا سپائسی تھوڑا سا سویٹ اور کریمی راؤنڈڈ کر لیں تو جو خوشبو بنتی ہے وہ اس کے انڈ میں آتی ہے اور مطلب وہاں پہ جب یہ پہنچی آئے سائیڈ چھا گئی زبردست قسم کی اتنا کمال کا سینڈل ووڈ میں نے بہت کام فریڈنسل کے اندر دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بہت ہی دیر کے بعد آتا ہے کچھ چھے سے سات گھنٹے بہت جب آپ سوچتے ہیں یار ختم بس اب یہ اب شفٹ نہیں کرے گی اس کا فیز چینج نہیں ہوگا تو تب یہ جا کر شفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے لگائے ہوئے اپنے بازو کے اوپر بارہ گھنٹے سے اوپر ہو گئے اور مجھے ابھی بھی یہ کریمی سینڈل ووڈ کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت کمال کی خوشبو بہت کمال کی ٹھیک ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے بھی تک ان کی جتنی بھی فرگرنسز استعمال کی ہیں ٹاپ نوچ کالٹی انگریڈینٹ ہاں پرائسز زیادہ ہیں لیکن اگر آپ ان کو پھر کمپیر کرتے ہیں پرائسز کے لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے ڈزائنر فرگرنسز کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتی ہیں اس پرائس رینج کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ کالٹی آف دی انگریڈینٹ ایج کی بات کریں مجھے نہیں لگتا اس کو لگانے کے لیے آپ کو کوئی ایج رسٹرکشن لگانی پڑے گی بہت ہی ورسٹائل قسم کی فرگرنس ہے دو کہ یہ تھوڑی سی بولڈ اور بہت سٹرونگ ہے بٹ سٹل میں کہوں گا کہ اس میں کوئی ایج کا تعلق نہیں ہے ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے جنڈر فور می ایج کا بندہ یہ کیونکہ بہت زیادہ سٹرونگ فرگرنس ہے تو آئی دونٹ ٹھنک سو کہ یہ لیڈیز اتنی سٹرونگ فرگرنس پسند کرتی ہیں تو بے شک لگائیں نو پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے میرے سامنے اگر کوئی لیڈی لگا کر یہ آ جائیں مجھے کوئی اس طرح کا فیل نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یار اتنی بولڈ قسم کی فرگرنس کی پسند کرتی ہیں لیڈی تو that's it ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا ایٹی ٹوئنٹی کر لیں ایٹی پرسنٹ یہ میسکولین سائیڈ پہ جاتی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ فیمنین سائیڈ پہ جاتی ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگ جیویٹی پروجیکشن بارہ گھنٹے سے زیادہ بارہ گھنٹے سے بھی زیادہ آپ اس کی لانگ جیویٹی کرنے اور پروجیکشن چھے میں گھنٹے تک بھی یہ ایک آم لیندھ تک پروجیکٹ کر رہی تھی اس سے پہلے تو ٹھیک تھا کہ پروجیکٹ کر رہی تھی مطلب آپ اس کو اگر لگا کے آپ آفس میں ہیں اپنے روم میں دوست پریز کریں گے تو روم میں کوئی بھی انٹر ہوگا تو بوم کوئی گا اور اگر آپ ہال میں ہیں آپ کا آفس انوائرمنٹ اس طرح کہ آپ ہال میں ہیں دوست پریز لگا کے بیٹھ جائے یہ ہال میں ساروں کو جا کے سلام دعا کر کی آئے گی یہ فرگرنس خود بہ خود ٹھیک ہے it's that kind of high projecting فرگرنس تو پروجیکشن اور لانجیویٹی کا مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہے وید اور روکیجن کی بات کریں for me it's an all season فرگرنس دو کہ یہ تھوڑی سی کھٹی ہو جاتی ہے درمیان میں جا کے but start میں منتھولک ہونے کے جیسے درمیان میں total ڈیفرنٹ اور end پہ total ڈیفرنٹ تینوں فیزز بہت زبر جیسے ہیں ڈیفرن ڈیفرنٹ ہیں تو for me it's an all season fragrance آپ ایک fragrance جو کہ آپ کہیں بس میں پورا سال لگا لوں اور ایک عدیل بھئی مہنگی fragrance لے لوں جس کی longevity projection بھی اچھی ہو جو ہر ویدر اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا but you can wear it آپ اس کو pen شیئر کے ساتھ لگا سکتے ہیں no problem at all تو ہر aspect میرے خیال میں ہم نے اس کا cover کر لیا recommended 10 on 10 لیکن اس کے decant بھی اگر آپ try کرنا چاہتے ہیں تو اس مان بھائی سے آپ رابطہ کر لیں میرے خیال میں اس کا decant دے دیں گے میرے خیال بھر آپ سے رابطہ کر لیں اس سلوٹ بہت کم ہیں دیک اگر سیل کرنا ہوا تو سیل بھی decant کر دیں گے لیکن 3 4 5 سلوٹ ہوں گی جلدی سے آپ اپنا سلوٹ سے جلدی اگر آپ نے فل بوٹل لینی ہے آپ کہتے کہ 18 9 سے روپے میں دیل بتا رہا ہے 12 گھنٹے اور پروجیکشن بھی ٹھیک آگئے خوشبو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے جس میں نے ڈیفائن کی ہے تو جلدی سے پہلے یہ بیسٹ آپشن ہے نیش آگ نیش فرگرنس ہے کالٹی زبردست ہے بلینڈنگ زبردست ہے تو فرمی 9.5 آٹ 10 9.5 آٹ 10 میں اتنے مرکس بہت کم فرگرنس کو دیتا ہوں اس کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ پسند بہت زیادہ آئی لوگ لوگوں